تو اگر میں بات کروں تو میرا اگلا سوال ہے آپ کے لیے اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں ایک مسیح پریوار کو کیسا ہونا چاہیے جوان بچوں کے ساتھ میں کہوں گا جوان سے میرا مطلب ہے تینیجرز جن کی دس بارہ سال کی عمر ہو گئی ایسے تینیجرز جو بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں جو ماتا پتہ کی آگیا کا اُلنگن کرتے ہیں ایسے تینیجرز جو ماتا پتہ کی بات نہیں سنتے ان کا ویروہ کرتے ہیں ان کے کہنے پر اپنا کام نہیں ان کے کہنے پر کام نہیں کرتے ان کی بات کو انسنا کرتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو آپ کو اس عمر کے ہو گئے ہوں جو آپ کا ویروہ کرتے ہوں کہ آج ہم سکول نہیں جائیں گے جو اس عمر کے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم ابھی یہ نہیں کریں گے جو آپ کے کہنے پر آپ کو پانی لا کر نہ دیں جو آپ کے کہنے پر گھر کے برطن ساف نہ کریں جو آپ کے کہنے پر کچھ اور کام نہ کریں ایسے ٹینیجرز کو آپ کیسے ڈیل کریں گے ایک مسیح صبحاؤ کیا ہو ہمارے پاس ایک اور کالنگ ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں ملکر سنگتی کرتے ہیں جم سکھی بڑے دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے آپ نے سچنا بہت اچھا کیا ہے کیونکہ ہم بھی پیارہنس ہیں ہمارے گھر میں بھی ہمارا بیٹا ٹینیجر ایج کا ہو چکا ہے ہم لوگ کو بھی دھوڑی پریشانی فیس کرنے پڑتی ہے لیکن جیسے ہم ہے ویسا ہی ہمارا بیٹا بنے گا ہمارا صبحاؤ کیسا ہے وہ ہمارے بیہیوئر کو دیکھ رہا ہے اور اسی طرح سے وہ ری ایکٹ کرتا ہے کیونکہ میں تو ماتا ہوں اور میں اس کے ساتھ گھر پر رہتی ہوں زیادہ سمیں ویتیت ہوتا ہے بچوں کا اپنے ماں کے ساتھ میں تو میں اس کے ساتھ نمبرتہ سے ہی پیش رہتی ہوں اپنا پورا پریم اس کو دکھاتی ہوں اور اس کے پاپا جو ہے وہ اس کو دسپلین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پیتا دسپلین کی چھڑی سے بھی انہیں سکھائے تو ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے اپنے بیٹے کی لئے اس طرح کا ہمیں اپنا ویفہار رکھنا ہے اور اس کے علاوہ کرمیشور کے بھائے میں اسے چلانا ہے پراتی دین کی فیملی پریئر میں ہم اس کو رکھتے ہیں اور وہی بائبل ریڈنگ کرتا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے میں ہی لیٹ کرتی تھی بائبل وغیرے ریڈنگ کرنا بائبل پریئر کرنا پھر اس کے پاپا کرنے لگے لیکن وہ اس میں انوالب نہیں ہوں پا رہا تھا تو اب سے میں نے اسے ہی لیڈر بنا دیا ہے آپ ہی کو بائبل ریڈنگ کرنا پریئر میں کروں گی اور میوزک جو پلے رہے گا وہ اس کے پاپا کریں گے تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم میرے آنکھوں کے سامنے میرا بچہ پورا بائبل ریڈنگ کر لے جب تک وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے تو پربو کے وچنوں سے میں اسے بھر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم سندے کو جو ورشی پٹین کرتے ہیں چرچ اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں بھی ہے تو پربو کے کاریوں میں بھی اس کو سیوگ دینا ہے تو اسی کے لیے ہم کو کبھی کبھی سندے کو دو چرچ بھی اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک چرچ فارم ہاؤس کے طرح ہے اور جہاں ہم کبھی کبھی جاتے ہیں وہاں پر بھی تو لیکن ہمارے بیٹے کا ہمارے کارنٹ یہ جو ہم تاؤن میں جو چرچ ہے وہ میس نہیں ہونے دیتے ہیں کیونکہ چرچ تو ایک بھی اٹینڈ کریں گے سرویس تو چلے گا میں آپ سے دو سوال کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چرچ فارم میرا پہلا سوال یہ ہے کبھی اس کی ایجوکیشن یا کسی اور کارنٹ سے آپ نے سٹرگل کیا اوکہ نہیں اس کو چرچ پروگرام اگر نہ کرے اس بار تو کوئی بات نہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں جب ایسی پرستیتیاں آتی ہیں کہ چرچ کا پروگرام بھی ضروری ہے لیکن اس کی ایجوکیشن بھی بھاگ آ رہا ہے تب آپ کیا کرتے ہیں کئی بار پیرنٹس ایسے سمیوں میں جو ہے اپنے بچوں کو روک لیتے کیا لگتا ہے آپ کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں نہیں ہم پرائیورٹی ہمارے پرمیشور کو دیتے اور اسے معلوم ہے چاہے منڈیو کو اس پر اگزام ہو سنڈے کو وہ چرچ جائے گا کیونکہ سرویس ٹو آور سے زیادہ ہوتی نہیں ہے تو ہم پورا دین بھی اس کے پڑھائے کے لیے ہیں تو ہم کوئی گلت ڈیسیزن نہ لے اگر کرنی ہے پڑھائی آپ کو تو ریگولر سٹیڈی کرنی ہے لیکن تبھو کا تو ایک دین جو ڈیسائیڈ ہے وہاں تو ہمیں چرچ میں اٹینڈنس دینی ہی ہے بہت اچھا ایک اگلا سوال میرا آپ کے ساتھ آپ کے لئے یہ ہے کبھی آپ نے کوئی مشکل فیس کی ہو کہ نہیں مجھے میں اس کو سبھال نہیں پا رہی ہوں میں اسے سمجھ نہیں پا رہی ہوں کبھی ایسی کوئی مشکل آپ کو ہوئی ہو کہ میں اسے سبھال نہیں پا رہی ہوں میں اسے اسی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی ہوں یہ سمجھ نہیں آرہا اس کے اس نیچر کو کیسے جواب دوں ایسی کبھی کوئی پرستی آپ کے سامنے آئی ہو ہاں کبھی کبھی ایسی بھی پرستیتی ہوتی ہے کبھی کبھی کسی بات کے لیے زیت کرنے لگتا ہے لیکن میں پریم سے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اس کی ممی کی بات اس سے سننے ہی پڑے گی اور اس کے علاوہ اسے ہم پراہاتنا میں رہتے ہیں اس کے پاپا اور میں لگاتا اور اس کے لیے پراہاتنا کرتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ہم اسے سکھا سکتے ہی اس کے بعد اس کا کیا ہوگا تو ہمارے پربو ہی اسے سمجھا لیں گے ہمارا یہ وشواب سے ایسے کس طرح کی پریشتیتیاں آپ کے سامنے رہی ہوں کہ آپ ہار گئے ہوں کہ یہ نہیں سمجھل سکتا یہ نہیں ہو سکتا یا پھر وہ آپ کی بات ہر بار مان لیتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا شریک اس کو جاتا ہے کس وجہ سے وہ ایسا ہے کہ وہ ہر بات آپ کی لوگ مان لیتا ہے کیا عمر ہے اس کی اس کی سیونٹین ایرز ہے لیکن وہ ہر بات مان لیتا ہے کیونکہ میں زیادہ کسی بھی بات کے لئے پیشرائز نہیں کرتی ہوں ایک بار اگر وہ نہیں سنتا ہے تو میں دوسرے بار بیٹا کر کے بولی دیتی ہوں تو وہ مان لیتا ہے وہ ساری باتیں مان لیتا ہے یہ جو چیز اگر دیکھا جائے آپ نے کہا کہ وہ سب مان لیتا ہے کس بات کو شرے دیں گے آپ اس بات کے لئے کیونکہ بہت بار بچوں کو دیکھا گیا ہے تو وہ اتنا جد کرتے ہیں کہ ماں باپ کو جھکنا پڑتا ان کی جیت کے آگے what do you think what is the main cause of this کہ وہ اتنا آسانی سے آپ کا گھر پریوار چل رہا ہے نہیں تو بچوں کے کاران گھر میں بڑے تانڈاؤں بچ جاتے ہیں what do you think میرے پربو کے کارانی فیمبلی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے میرے پرمیشور کی اپستیتی ہے اس لئے سب کچھ ٹھیک ہے ہمارے جیون میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ husband wife جب اکثر یہ باتوں کے پیچھے reason ہوتے ہیں of course God is the reason پر کئی بار husband wife کے بیچ کے اگر رشتے اچھے نہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں parents بچوں کے سامنے تو بچے یہ سب چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا پرنام بچوں کے reactions میں بھی آتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپ ٹھیک ہیں ہاں پہلے تو نہیں تھے لیکن اب جیسے جیسے پربو میں بڑھتے جا رہے ہیں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہیں میرے حضبین اور میں اور اگر ہمیں کچھ ایسی باتیں لگتے ہیں تو ہم بچے سے دور ہو جا کر ہی باتیں کرتے ہیں اس وشے پر نہ ہی کسی کی برائی ہمارے بچے کے سامنے کرنی ہے اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کچھ ایسا پربو کچھ گلت نہ بولے ہیں ہم اس کے سامنے تو ہم ان سب باتوں کا دھیان رہتے ہیں تو جو بھی ڈسکشن ہے اس سے ہم دور ہو کر ہی کرتے ہیں صحیح بات great thank you very much بہت بہت شکریہ call کرنے کے لئے پربو آپ کو بہت آشیش کرے بہن amen praise the Lord thank you بریوں پرمیشو کی ستوتھی اس بات کے لئے exactly جیسے کی بہن ارچنا کی بات ابھی سن رہے ہو آپ اور انہیں کہا کی اگر ہم نے شروعات سے نیو اچھی ڈالی ہے تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی ویسے نیو اچھی ڈالنا سب جانتے ہیں چاہتے بھی ہیں لیکن کیا ہو جاتا ہے ایسا کہ کچھ چیزیں ہم نہیں صدار پاتے let me tell you this اگر یہ بات اور یہ پریستیتیاں جیون میں ہو رہی ہیں تو اس کی پیچھے کا کارن کیا ہے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا اور ہمیں ایک دوسری کے ساتھ اچھا اور سیدھا صحیح ویوہر نہیں کر رہے یہ کارن ہے جس وجہ سے یہ دکت ہوتی ہے اور ان دکت سے باہر نکلنے کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے جیون میں پرمیشو کے وچن کو پرات مکتا دیں ہمارے پاس ایک اور کالر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں ساتھ میں ہلو جی ہلو پریز الارڈ پاکٹر آکاش کیسے آپ میں ٹھیک ہوں شکریہ پوچھنے کے لئے اپنا پریچے دیں بہن پلیز جی میں ڈیزرے بول رہی ہوں یو ایس سے آہ ولکم یس پلیز بتائیں اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے نکالا کیونکہ یہی بوجھ خداون نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ اپنے بچوں کے لئے آج کی جی جنریشن ان کے لئے پریگ کریں ہم جتنی کر سکتے ہیں صحیح کیونکہ جس کوئی کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیریکشن ہی نہیں ان کے پاس جس نا لیفٹ رائٹ جو بھی سمجھ میں آرہا ہے وہ کر رہے ہیں موٹلی دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کے بل کے اندر آج سکول میں کیا ہوا کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو کمیونکیشن کی وجہ سے بیکاوز ڈونٹ نو اور دوسری بات بہت امپورٹنٹ جو میرے پاس ایک بیٹی خداون نے بہت جنرسیس کی مجھے دی ہے تو بچپن سے ایسا ہے کہ اس کو میں نے ہمارے گھر میں بہت اچھا پریئے میٹنگز میں جانا اور گھر بے پریئے ہونا تو شروع سے وہ بولنے سے بھی پہلے اس نے ساتھ میں دیکھا ہے یہ سب کے یہ لکھا ہے تو شی گروہ پھر سیئنگ آل دیکھا ہے کوئی بھی سمجھتی ہوتی تھی اور یہ چیز ہوئی کہ کوئی بھی پرابلم آئے کوئی بھی چیلنج آئے ہمارے پاس تو بچن سے اس کو بائبل سے ہم بتاتے کہ بائبل میں ایسا لکھا ہے تو ہمارا ڈیسیشن ایسا ہونا تاہی ہے مطلب کرنا تو ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ جو یوٹو میں نسیم پڑھ لگے ہم نہیں کر سکتے بکو ہم ڈیفرن جیسیس کہ آپ ڈیسیشن 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 اس طرح بات ہی بچپن سہی ہی ہی ہر لیکن ڈیسیشن جیسی اس نے یہی فون ہے ہمیں ایسی ہی اس کی وجہ سے ہم کیونکہ بچے اپنے پاس آپ اس کو کیسے سکھا سکتے جب آپ خود ہی نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ہم سدر گئے اور اس کے کوئی بچے نہیں سمجھتے بچوں کو سب سمجھ میں ہماری لائیب میں جو میریکل ہوتے تھے ہم شیئر کرتے تھے کہ دیکھو آج ایسا تھا اور اس بچن پکڑا اور دیکھو ایسا ہوا اور پرانی بھی لائیب میں میریکل تو شیئر کرنا کہ جب میں ایسا ہوا مینے تو ایسے کو کھمچ میں کہ بچن ریل ہے اور تو ایوری ڈی لائی تڈی شیئر ڈی بچے ایوری ڈی پروریش دینی کی کوشش کی یہ بھی اچھی سکیش یہ تھی کہ ایور 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 مدر مدر مطلب میں دھر پہ رہتی ہوں جب نائی تڑ تو ایسا ایور میرے پاس رہا کہ بہت قریب مدر کمیونکیشن میں جیسے سکول سے آئی تو آج کیا ہوا جیسی دوسری دیکھے صرف بول کے نہیں لیکن اپنے ایٹیٹوٹ سے اور اپنے بھی چیلنجز کو بتانے کہ آج میرے ساتھ ہوا کہ کچھ نیبر نہیں سکر لیکن میں تو ایسا نہیں کر سکتی ہم جوتی ہیں jesus says your light تو اس ترہ ریلیٹ رکھے ایسے محول میں اس جیسی در لگ بکوز یو نیبر بکوز ایسی اور یہاں پہ دو چیز تی یا تر پبک سکول ہے یا پھر چی 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 سکھو گے تو جو پبک سکول ہے اوث میں تی دونٹ در نو گائیدنس لیکن آپ جیسے خداون کیونکہ میں نے دیکھا کہ teachers اچھے پبلک سکول میں بھی teachers اچھے جو appreciate کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور کافی compliments ملتے ہیں میری بیتی کو روز آکے بتائی کہ کسی نگی کسی وجہ سے اس کو compliment ملا اور وہ compliment کی روٹ کہاں سے آئی بائیبل سے ییشو سے کیونکہ میں نے آئی دیڈ وڈ 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 دکھانے کا ملا خداون بچائی گی آئی یہ آئی میں نے فگیب کر دیا دیلی اور جو trend سپیشلی جو trend دوسروں آپ دیکھو آج 12 years old she's living in US she's the only child آج تک phone نہیں مانگا آج surprise آج میں بلیسیگ نہیں کہ phone نہیں مانگا اگر friend جیسے کوئی contact کی ضرورت ہوتی کی وجہ سے میں اپنا phone سارے نمبر سیس گئے ورد جیسے ضرورت ہوتی بیٹا use door whenever you need میرے پاس کچھ سوال ہے اس وجہ سے جی God has answered all these پہ ابھی جو میں sister کی بات سن رہی تھی کیونکہ خدا ون کی اپسطتی گھر میں ہو نا تو ہمارے تو بس کی بات نہیں تو دعاوں میں بچے کو رکھنا جب وہ سکول پہ جاتی تو میں بولتی ہوں کہ خدا یاد رکھنا بات ایسے نہیم آیا بار بار بولتا تھا یاد رکھنا خدا ون تو یاد رکھا تو ویسے میں بولتی خدا 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 رکھنا چاہتا چاہتا میرے پاس دو تین سوال ہیں چاہتا ہمارے پاس دو منٹ بچے ہیں تو دو تین سوال پوچھنا چاہتا اور یہ ضروری ہے ابھی میں نے جب یہ سوال پوچھا تو یہ زیادہ تر mothers بول رہی ہیں جو ماں ہیں انہوں نے phone کیا fathers phone نہیں فاظر کا نیچہ تھوڑا لگ ہوتا ہے it's okay acceptable but میں fathers کو چھوڑ نہیں رہا ان کو بھی چمٹی کا ٹ رہا ہوں آپ نے بات نہیں کی ہے you must speak something okay let's come to you ایک سوال پوچھوں گا آپ سے ابھی آپ compare کریں ایک 12 سال کی لڑکی US میں رہنے والی اور بھارت میں رہنے والی کیا 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 ویقنیز ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو پیرنٹیگ کرنے کے لئے دککت آتی ہے پیرنٹس کو I must say that the blessing of God is upon you that آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سمیں بیٹی رہے ہیں اور آپ خوش ہیں یا پھر ساتیسفائیڈ ہیں بھی کی واقعی میں جو میں کر رہی ہوں اس میں میری بیٹی کے لئے بھلائی اتپن ہوئی ہے بیٹی بیٹی ہوں پیرنٹس جو کر لیتے تھوڑا فائنینشل ساتھ بھی ضروری ہے تو لیکن میں نے یہ جیز کو مائنڈ میں رکھا کہ یہ زیادہ ہی ولمر ریب ہے بات ہو نہیں کہ کھانا بنال لیں گے کھانا نکال لیں گے بات یہ کہ what kind of person they are becoming تو یہ والی ایج بہت زیادہ ڈیلیکٹ ہے تو میں خدا وان کا شکر کرتی ہوں کہ وہ دن رات مہنط کرتے ہیں تاکہ یہ لگیری مجھے مل سکے کہ میں اپنی بیٹی پر پورا جیسے what kind of a person اور میں بار 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 سکر کرتی ہوں کہ خدا وان تارے کل کو نہیں بیٹی بیٹی جیسی بہت بہت 700 روز وں کے بہت سمپل سا روز 게 جیسی روز وہ ہی بہت تم بہت خیال موسیقی سمپل روز کی بہت 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 تیسی بہت ٹی موسیقی موسیقی تو موسیقی 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 میں ملے ہمیں گے میرے مند میں بھی رہتا ہے تو میں ملت جو معلی میں نمینا mexکہ بھی انجاز میں بھی انجاز میں معلی ان جس سے جس طرح آپ کا بیہیویر جو پہلے سنجھ پڑھنے پہلے ایک جیسا آپ کا بیہیویر آپ کو دیکھیں گے وہ وہاں بلیں گے اس کے لئے اور رمائنڈر اس ایج میں بعد میں آپ کو سامجھ گئیں لیکن اس ایج میں آپ کو بہت رمائنڈر کی حالی کہ ہمیں trend follow نہیں کرنا Jesus said کہ you are different you are chosen تو باقی سب پڑ رہے ہوں گے لیکن ہم different ہیں ہم chosen ہیں سوال میرا یہ ہے کہ اس سمیں آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ انڈینز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی اس سمیں آپ وہاں پر ہیں تو جو care ملتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ابھی امریکہ جو وکشت دیش ہیں ان کی حالت اور بری ہوتی جاری ہے بچوں کے معاملوں میں بہت زیادہ گندگی بہت زیادہ برائی بہت زیادہ hate of you know being religious بہت ساری غلط چیزیں فہلی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی میں کچھ چیزیں ہیں یا اگر آپ ابھی اس سمیں اپنی بیٹی کی care نہیں کر رہے ہوتے تو کیا اس کا جیون کیسا ہو سکتا تھا یہاں پر parents کے لئے privilege ہے یا بچوں کے لئے privilege ہے what do you think actually actually میرا strictly میں ماننا یہ ہے میرا کہ چاہے آپ کا بچہ انڈیا میں وہ چاہے آپ کا بچہ US میں چونکہ انڈیا میں انڈیا میں parents are right main problem تو یہ لگتی کہ time نہیں ہے ہمارے تو ہم ڈیلی کی جو ڈوڑ بھاگ میں اتنا لگتا کہ وہ جو بہت زیادہ important چیز ہے وہ miss ہو جاتے بات یہ کہ آپ کہیں پر بھی اگر آپ نے جھان نہیں دیا تو آپ کو بتا شیطان کے پاس کو یہ رسکشن تو ہے کہ وہ انڈیا میں نہیں کام کر رہے ہو آج پچھوں کے پاس اور دیکھو game game میں لگے رہے تک یہ addiction game کا بس یہ میں دیکھوں بس game میں لگے game میں they are not able to think and because they are not able to think they don't have that mind to make a decision right wrong parents time نہیں دے پارے بس چاہے وہ US ہو چاہے وہ India اگر آپ time دے رہو اپنے بچے کو اگر آپ نے پیار نہیں کیا تو کوئی اور پیار سے بات رہے گا ان سے پھر آپ کو یہ بات یاد رہی ہے اور پھر بتا نہیں اس پیار کا مقصد کیا کیونکہ شیطانیہ نہیں بولا تھا کہ کھالے ڈرکے بلکل پیار سے بولا تھا تمہارے بھلے بات ہی ان کو سمجھ میں چیئے کہ یہ بول رہا ہے تو اس کا ڈیفرنس کیسے کریں گے جب آپ بیٹھ کی کمیونکیٹر اور میں آپ پرسنل ایکسپیرین سے چاہبی یہ بتاتی بائیبل سے میں ریلیٹ کر کیونکہ جیسے ہوا تھا خدا ہمارے ساتھ ہوا تھا جب ہمیں بیزا نہیں مل رہا تھا ایسا ہو اس نے دیکھا ہے تو ایسے کمیونکیشن کی بہت ضرور ہے تو ایک بات ہے بہت بہت سی بات ہم نے کی ہیں پربو آپ کو آشیش رکھے پریز اللہ نمشکار میں ہوں RJ گوھرا اور آپ کو پریریت کرنا چاہوں گا پلیز ڈاؤلوڈ کیجئے وزنری ریڈیو کا نیا اپلیکیشن جس میں آپ بہت سارے پروگرام سن سکتے ہیں چوئیس گھنٹے اور ساتھ دن آپ ریڈیو کو سن سکتے ہیں لائیو پروگرام سن سکتے ہیں ساتھ خوبصورت گیت سنیں گے اور لائیو پروگرام سن سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ریڈیو پر مندی دو پرائی مورنگ 9 to 10 میں رہتا ہوں ساتھی ساتھ میں ایوڈنگ شو میں بھی بہت سارے پروگرام جیسے تیسٹمنیز بائیبل سرمن بائیبل سٹوریز اور بہت بہت الگ الگ تریقی کی پروگرام ساتھ ریڈیو پر سن ملے گے سو پلیز ڈاؤلوڈ کیجئے وزنری ریڈیو